السلام والیک یا رسول اللہ عجشنید ملازن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کینیڈا کے چھوٹے بڑے تمام کونوں میں جلوس جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں اور اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا بھیو کرواتا ہوں یہ پرانٹو شہر میں ایک جلوس جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں نکالا جا رہا ہے اس جلوس میں بہت بڑی قداد میں جو لوگ ہیں وہ اس میں شریک ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی کتار ہے لوگوں کی جو جی ٹی اے کے مختلف علاقوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں ان لوگوں میں ایجیکس آشوہ وٹ بی ٹرانو میسیس آگا برہمٹن دیگر علاقے ہیں وہاں سے لوگ جوگ در جوگ شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اس وقت جو ٹرانٹو کا ایریا ایسٹ یوک اس کی مختلف شہروں پر رمضہ ماں ہیں اور جو آشکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں والسلام علیکہ یا رسول اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مختلف ناتے پڑھ رہے ہیں مختلف حضرات ہیں اور پورا ڈسپلن ہے کہیں پہ کوئی ٹرافک آ رہی ہے تو اس کو مکمل وقت دیا جا رہا ہے گاڑیوں کو گزرنے کے لیے میتھے کی آمد، دلدار کی آمد، عطر کی آمد، منور کی آمد، شاہ بحر و بر کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کلیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً آباداً على حبیبکا خیر الخلق کلیم مولا اسی طرح جو لوگ ہیں وہ مکمل ڈسپلن میں جا رہے ہیں اور ہر چیز ہمیں اس طرح سے نظر آ رہی ہے جیسے یہ بلکل گاڑیاں جو ہیں وہ بھی سڑکو پر ٹرافک رہاں بنوا ہیں اور یہ لوگ جو ہیں سارے وہ ما شاء اللہ سے باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ہرڈل پیدا نہ کرتے ہوئے ٹرانٹو میں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس جو ہے اس میں شریک ہیں اور ان کی شرکت بات کا ثبوت ہے کہ یہ ڈسپلن جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی جزو ہے اور اس کو آپ نے زندگی کے کسی بھی پیرائے میں کسی بھی رخ میں آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے اور ہر صورت یہ ثابت کرنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ دنیا میں امن محبت بائیچارہ اور نظم و ضبط کی تعلیمات ہیں انسانیت کی تعلیمات ہیں ادریس ملک کرنٹ لائن ٹرانو پیرائے میں آتا ہے کہ جنت الفردوس میں جس امت کی کسرت ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کسرت ہوگی کچھ لوگوں کے سوا باقی ساری امت جنت الفردوس میں ہوگی کیوں؟ کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے اتمنہ فرمائی تھی کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت میری آنکھوں کے سامنے جنت میں بھی رہے جنت نبی میں تھی سامنے رہے یہ وہ نبی اس قدر پیار کرے اب یہاں ہو گئی سبح بہارہ ہو گیا ہر گھر چارہہ ہو گیا ہر گھر چارہہ موسیقی 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 موسیقی